جنتہ مانگے جواب ایسا نہیں ہے کہ کورونا سے صرف عام آدمی کال کے گال میں سما رہا ہے بلکہ نیتہ ہو یا ابنیتہ ادھوک پتی ہو یا پھر عام آدمی کوئی بھی استعمار سے اچھوٹا نہیں ہے جنتہ مانگے جواب میں آج ہم چھتیس گھر کو لے کر اسی بڑے مدی پر سرچا کریں گے آخر کیا ہے کہ مئی کے مہینے تک جب حالات کابو میں رہے تو کیسے کورونا کا گراف بڑھتا چلا گیا کیسے سنٹرمر گاؤں گلیاروں سے ہوتے ہوئے سی ایم ہاؤس تک پہنچنے کے بعد اب راج بھون میں دستک دے چکا ہے تحتیس گھر میں کورونا کا پہلا مریض اٹھارہ مارچ کو رائپول میں ملا تھا پھر تین مہینے تک حالات پوری طرح سے کابو میں رہے لیکن پرواسی مذہوروں کی باپسی کے بعد سسٹم کے ہاتھ سے حالات نکمتے رکے اور اب کابو سے باہر ہو گئے ہیں حالانکہ سات ہزار کے قریب مریض ٹھیک ہو کر گھر بھی جا چکے ہیں لیکن ٹیجی سے بڑھ رہے آنکڑے واقعی میں درانے والے ہیں اکیلے رائپور میں ہی بارہ سرسٹ ایکٹیو مریض ہیں ساتھ بھی بات ہوکہ مدھ پردیس کی بھی جہاں پر کورونا نے حاکار مچاکر رکھا ہے مریضوں کی سنکھیا پینچے سزار تک پہنچنے والے ہیں راج کے مکھی منتری منتری ویدھائک بی جی پی کے عدد سہت کئی نیتہ سانسو اور بڑے ادھکاری بھی کورونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں سہر ہو یا پھر گاؤں ہر طرف کورونا کا خوف برتا جا رہا ہے سرکار نے لوگ ڈاؤن کیا جنتہ کرسی لگایا اب تک آٹھ لاکھ جو ہے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور چھبیس ہزار زیادہ بیٹھ ہیں پھر بھی کورونا کومن مین سے لے کر کوریڈور کے پاورفل لوگوں تک اپنے پیر پسارتا جا رہا ہے ایسے میں سرکار اپنی رڑنیتی میں بدلاؤ کر رہی ہے تاکہ آگے حالات کو بگڑنے سے روکا جا سکے مگر یہ کتنے کارکر ہوگی یہ سوالوں کے جھیرے میں تو شروعات سکتشگر کے ساتھ کرتے ہیں جہاں کورونا نے کوریڈور میں دستک دے دی ہے پردیش میں سنکرمتوں کی سنکیہ دس ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے سی ایم ہاؤس کے بعد راج بھون میں کورونا دستک دے چکا ہے روزانہ پیشلے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں ایسے میں یاد آتا ہے وہ وقت جب دیش کورونا سے کرا رہا تھا تب چھتیزگر اقمات رہیتا راج تھا جہاں کناغرک خود کو سب سے زیادہ سورکسک محسوس کر رہے تھے پھر چکا ہو گئے کیا سرکار کے قردھار پرباسی مزدوروں کے لوٹنے کو لے کر تمام انمان اور آنکلیں لگانے میں ناکام رہی کیا کورونا کے سنکرمر کو شروعات میں گمبیرتا سے نہیں لیا گیا یا سرکار کاغذوں میں پیاری کرتی رہی جبکہ دھراتل پر بہت زیادہ اعتیاط نہیں بھٹی گئی کوئی تو بجہ ہے نہیں تو پردیش کے حالات کتنے خراب نہیں ہوتے آخر کورونا سے ید میں کون سی کمیاں رہ گئی ان تمام سوالوں کے جواب تلاز میں سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں خاص رپورٹ جس طرح پورا دیش کورونا کے پرکوپ سے کرہا رہا ہے اسی طرح کے حالات چھتیزگڑ میں بھی ہیں پردیش میں کورونا مریجوں کی سنکھیا دس ہزار کو چھونے والی ہے لیکن جب سے کورونا کے دس تک پوبر کوریڈور میں ہوئی ہے تب سے سرکار کی ٹینشن اور بڑھ رہی ہے راج بھون کی تین کرمچاریوں کی کورونا پوجیٹیو نکلنے سے ہڑکنپ مچا ہوا ہے اس سے پہلے بھی سی ایم ہاؤس کے دو سرکشہ کرمیوں کے ساتھ ایک سانسط اور ایک بدھائک اور منطری کے پی ایس او کو بھی سنکرمڑ ہو چکا ہے پیپک سے اس کو لے کر سرکار پر حبلہ بار ہے بیجو پی کی مانے تو کورونا پوجیٹیو مریجو کو اسپتال جانے کے لیے چوبیس گھنٹے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے ٹیسٹ کی پریابت نہیں ہے جاج کی سنکھیا کیسے بڑھے گی جبکہ سوشل ڈسپینسنگ کا پالن کی ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا ہے پل ملا کر سسٹم کے قدم بے اثر ثابت ہو رہے ہیں اور کیون سرکار کے بھروسے نہ رہے اپنے آپ کو پر بھروسہ کریں تمام نیموں کا گائیڈ لائن کا پالن کریں آپ سرکشت رہے گے پریوار سرکشت ہوگا سباہ سرکشت ہوگا یہ ہمارا راج سرکشت ہوگا دوسری طرف راج سرکار خود کو پوری تحر سے مستعد بتا رہی ہے رائپر کے کچھ اسٹیڈیم کو آہ سائی کوویڈ اسپتال میں تبدیل کیا کیا ہے پائلٹ پروچیکٹ کے تحت بھی علاج شروع کر دیا کیا ہے کم لکھشڑ بالے مریجوں کو گھر پر ہی کورنٹین کیا جا رہا ہے کل ملا کر سب انڈر کنٹرول ہے لیکن آروپ پرتیاروپ کے بیچ راج میں تیجی سے بڑھتا گراف ڈرانے والا ہے ایک وقت تا جہا چھتیز گل میں کیے بل ایک مریج تھا پھر ایسا کیا ہوا کہاں چھوک ہو گئی کس نے لاپروہی کی جو اب حالات بھی کاب ہو گئے ہیں ایسے میں سوال ہے کہ سرکار کی آگے کی رڑنی تھی کورونا کے پرکوب کو روکنے میں کتنی صحیح ثابت ہوگی کیا واقعی میں سرکار کا پلان کام کرے گا کیا چھتیز گل کی جنتہ کو کورونا کے تحر سے جلد نجات مل سکے گی یا پھر یہ دنوں دن وکرال اور پوتھا جائے گا رائپور سے سفریہ پانڈے کے ساتھ روپیش پوتھا کی ریپورٹ چھتیز گل میں ایک سبھے سرکار اپنے پریاز کو دیش میں سب سے بہتر بتا رہی تھی یقیناً دعوی بالکل صحیح تھے راج میں کورونا انڈر کٹرول تھا بھی لیکن پھر اچانک مئی کے بعد ایسا کیا ہو گیا سرکار کے ہاتھ سے بات نکلتی چلی گئی اور کورونا کے مار سے پورا راج بیہان ہو گیا کیا لیکچر سسٹم کی لاپر بھائی کہ چلتے سرکار کی پلانک دھراتل پر کارگر نہیں ہو پھائی یا پھر کارگر کوئی اور ہے چلیے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے چرچہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ رائپورٹ سے جڑ گئے ہیں کانگریس نیتا سریند سرما جی اور بی جی پی پر بکتہ ہیں سرچن اور فیجیشن ڈاکٹر راکیش کمار کے ساتھ آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے تو جس طریقے سے کانگریس سے ہی سوال ہے میرا کیونکہ سریند جی آپ نے جب لوٹے جو مزدور تھے سنیو جی طریقے سے لوٹے تھے آپ نے ہی بس کی آپ نے ہی انتظام کیا آپ نے ہی کورنٹائن کیا آپ نے ہی سب کچھ بھی بستائیں کی یعنی کہ پہلے سے سنیو جی تھا سب کچھ صحیح تھا پھر آخر ان کے آنے کے بعد یہ استطیق کیسے بن دی کہ آج دس یار کے قریب اچھتیس گڑ میں جو سنکرمیت مریج آکڑا پہنچتا جا رہا ہے دیکھیں دیپل جی اس میں دو درہ کی باتیں ہیں اس میں میں کانگریز بھاچپا یا آروپ پرتی آروپ پر نیجا پچھا تھا جراصل میں بات اگر دیکھیں گے تو یہ ایک دائیوی کھلوک تکوپ ہے پرانکر کی سوال ہے اور پورا بھی سوال ہے اور پورا بھی سوال ہے اور اپنی اپنی طریقے سے سارے لوگ سوال کرنے کا پریاد ہے چھتیس گڑ کا سوال ہے کہ مانی پردان منتری جی نے پہلا لاک ڈاؤن گوشت کیا اس کو بہت ہی تیجی کے ساتھ چھتیس گڑ میں لاغو کیا گیا بہت انساسان کے ساتھ لاغو کیا گیا اس کے بعد مانی پردان منتری جی نے انلاک ون انلاک ون انلاک ون چالو کیا اور جب باہر سے مزدور ہمارے پرواسی مزدور آیا تو وہ بہت سارے لوگ زنکرمیت تھے اور انکو بہت سارے اس میں کورنٹائن سینٹر بنا کر ان کو اسہاپیت کیا گیا ان کو ٹھیک کیا گیا بہت سائے لوگ ادھکانس لوگ اپنے گھر جا چکے ہیں بگر دکت یہ ہوا کہ اس بیچ میں جو بجار کھولے گئے جو تمام انلاک کیا گیا اس کے وجہ سے یہ جو سنگرمن ہے اس کا بستار ہوا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چھتیس گڑ میں علاج کی بیوستہ صحیح نہیں ہے بیٹ کی بیوستہ صحیح نہیں ہے یہاں پر سرکار پوری طرف مستید ہے سواسداد پوری طرف مستید ہے آپ کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے مادیم سے آخر یہ چار پانچ شہ مہنے سے تمسیا ہے تمام کلیکٹر تمام کمیسٹر تمام پولیس والے تمام ڈاکٹر تمام لوگ کتنے رات دن میں حنت کر رہے ہیں تمام سبھی لوگ مل جل کر کے ایک بات سمجھ لیجئے کوئی بھی سرکار یا کوئی بھی نیتا کسی بھی دل کا کیوں نہ ہو اپنے جنتہ کو مرنے دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا اور 36 گڑھ کی سرکار تو اپنے جنتہ کو پران سے زیادہ پری کرتی ہے تو ایسی اسکتی میں ان کے سورکشہ کے لیے کانگریس پارٹی کی سرکار بھوپیز بھگیل کی سرکار پوری طرف سچیت ہے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہندوستان میں آکڑے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے موتوں کی سنکھیا پڑھ رہی ہے اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی شکلگڑ ادھک نیانتریت ہے یہاں موتوں کی سنکھیا کم ہے recovery rate زیادہ ہے اور کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کابو سے باہر نہیں ہیں سندرانی جی کیوں بھئی انلوک کر دیا آپ نے بھئی کانگریس کا بھائی انلوک کی وجہ سے یہ حالات بنے کیوں انلوک کر دیا کہ رات ہی رات انلوک کر دیا کیا تھا کیا تیاری کرنے کا راجوں کا موقع نہیں ملا دکانیں کھول لے کی ہو آج بھاستہ کو سنبھال لے کی ہو سارے ادھکار دے دیا جائے راجے سرکار کو اور سندان منٹری کی نے آدھا یہ بھوپیج بھگیل جی کے پرسطاو کو سنیچار کرتے ہو سارے راجوں کو یہ ادھکار دیے آج بھاستہ کو سنبھال لے کیے تو یہ آپ آج کی سلسل کو سنبھال لے کے لیے اب یہ آروک لگا رہے ہیں انلاک چون اور چون میں دکانیں کھول دی گئیں دکانیں کھولنے کا آدھے بھوپیج بھگیل جی رہی ہے راج کو نو بجے تک جہاں کے راپاری چاہتے تھے راج بجے تک گھوٹا ہوئے کچھ کی شراب ایک ان کے سامنے بہت بڑا مستہ تھا شراب کی دکانیں نو بجے تک کھول دی تھی اس لیے ہونا نہیں تھا میں دوسری بار آپ کا آرز جیپن کی ذیان دلاؤں گا جب کماتی ملکنوں کی مارکل اس کے پہلے کسی تھی سکتیزگار بہت بہتر اس لیسے تھا مانے مکہ منتری کی اپنی سفتہ پاتھ میں نہیں کرتے لیکن ان کے سرکار میں سوارت منتری کی ایسی تھی بابا بار بار سرکار سے آگرہ کرنے سے آگاہ کرنے سے کہ اس لیے بھرابہ ہوگی جب تک جانت نہیں ہوئی ہے تو تک یہ اس لیے کہ ہم یہاں پر اپنے سفتہ پاتھے جیسے جانت کا جائرہ پڑے گا تا یہاں پر سنکرمنٹ مرینوں کی سنچاں پڑے گی لیکن رسوات سمنٹری کی بات پر سنری سرکار نے نظر اندار کیا پر ایک دن دن پردہ ہزار بنائے گا پروازی ملتروں کی سنچاں ان کے بعد کوئی آگڑا نہیں تھا کبھی یہ ایک لاکھ بولتے سے کبھی ایک لاکھ ستاہیز جار بولتے سے کبھی ایک لاکھ ستاہیز جار بولتے سے بات میں پرس لاکھ اور سات لاکھ کی بات کرنے لگے کاؤں رکھتا سرکار کے لوگ تو ساتھ میں بسکار تو ان کے اشارے پیشل نہیں تھی یہ انتر سرکار سے آج یہ حروق لگا تھے ان کی سب کس بات حروق لگا تھے یہ انتر سرکار میں ان کو کہاں باہر آپ پہنچا ہے ان کی داؤتہ کنے میں کہاں رکھا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کوئی کام کیا نہیں جیسا ہوں نے ہمیں ساتھ میں تھی ساتھ میں تھی اور ان کے بیٹھ میں سوریندر جی میتھا میتھا میرا کڑوا کڑوا آپ کا جب حالات ٹھیک تھے تب آپ پیٹ ستھا پا رہے تھے دیکھو کہ بیبستہ ہیں کتنی چاک چوبند ہے اور چھتیز گھر دیکھو کیا کامال کر رہا ہے اور جب حالات بگڑ گئے تب آپ کریں بی جے پی نے انلوک کر دیا اس میں حالات بگڑے دیکھئے دیپر جی میں دراصل میں اس وشائے کو راجنیتی کرپ لے جانا نہیں چاہتا تھا سوال کے جواب تو آپ کو دین ہوگی نا دیرہا دیرہا ہوں ہمارے سندرانی جی نے کہا کہ ماننی پردھان منتری جی نے ہمارے مکہ منتری کی ساری باتوں کو مان لیا بہت اچھی بات ہے آپ گریب کلیان یوجنا میں ان کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں آپ ون نیسن ون کارڈ کے پاملے میں ان کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں یا اس میں چھتیز گھر کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اور دوسری بات آپ کو کہنا صحیح ہے کہ جب جانت کی دائرے بڑھ رہے ہیں لوگوں کی سندھ بڑھ رہا ہے تو کیا چھتیز گھر کے سرکار سو جی ہوئی ہے کیا چھتیز گھر سرکار کیا لوگوں کی بیوستہ نہیں کر رہی ہے چھتیز گھر کے سرکار نے ہمارے مکھی منتری جی کی قلتی سے کارولا بڑھا یہ سب کہنے کی سمائے نہیں ہے یہ سمائے اس بات کا ہے کہ کرونا کی سنکٹ سے پورا دیش جوجرا ہے ہم سب کو مل جول کر کے ان ساری سمجھاوں کا سمجھان کرنا ہے اپنے آپ کو انساطیت رکھنا ہے کسی طرح سے آپ وہاں پھائلانے سے بچنا ہے اور سرکار کے ساتھ سہیو کر کے ڈاکٹر کے ساتھ سہیو کر کے پرساسن کے ساتھ سہیو کر کے ان کے جو پرامرس ہیں ان ساری باتوں کو سوکار کر کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تب ہم جا کر کے ان سمجھاوں کا سمجھان کر سکیں گے راجنیتی کرنے کے لیے بہت سارے بیشے ہوتے ہیں سرکار نہیں کریں گے کمی کریں گے جب یہ سوکار نہیں کریں گے تو آگے کیا رنمیتی بنائیں گے یہ بھی سوال ہے نا چلی ایک بار ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں راکھر صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے کہ لوگ ڈاون بھی ہوا چھتیس گر میں بھی لوگ ڈاون وہاں کے سرکار کر رہی ہے وہ جو احتیاط ہوتے ہیں برتنے کی وہ برتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ایسا کیا ہے یا پیٹ ٹائم آئے گا ہی آئے گا چاہے کتنے بھی آپ سابدھانی برت لو کورونا کے سنکرمڈ ہے آپ کتنا بھی اپنے آپ کو سنکرمڈ کر لو وہ آپ کو ٹچ کرے گا ہی کرے گا کچھ اس طرح سے یہ کورونا کا سنکرمڈ فیل رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی لاپروہی برتیں گے تو بھی آپ کو ہو جائے گا اس سے بچا نہیں جا سکتا کیا ایسا کچھ ہے دیکھیں کورونا کا انفیکشن جیسا ہم سب جانتے ہیں یہ ڈروپ لیٹ انفیکشن سے یا ڈائریکلی ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے سے اپر رسپیٹری سکریشن سے ہو رہا ہے اب پرولم یہ ہے کہ شروعات میں ہم بات کر رہے ہیں کہ شروع میں نہیں تھا اب بڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہو کہ پہلے ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی پہلے ڈاٹا نہیں تھے تو پہلے جو چیز ہیڈن تھی اب سامنے آ رہی ہے دوسری چیز اب ہماری سکریننگ بڑھ رہی ہے ساتھ میں ایک سپریڈ بڑھ رہا ہے جو ایک جگہ سے دوسری کے مویلائز ہوئے دیورنگ دا مویلائزیشن جب وہ لوٹ رہے تھے اپنے مزدور ان کو سمپرک ہوا اب وہ جہاں ہیں وہاں پر وہ سنکرمنٹ پھیلا رہے ہیں تو اب یہ تو سپریڈ اگر یہ پرکوشن نہیں لیے جائیں گے سینٹیزیشن پروپر نہیں کیا جائے گا ماسٹنگ پروپر نہیں کیا جائے گی یا آئیسویشن نہیں کیا جائے گا تو یہ تو بڑھنا ہے کیونکہ ابھی تک تو ویکسین آئی نہیں ہے وی آر ویٹنگ فور کے ویکسین آئے ویٹنگ ٹریٹمنٹ و ٹریٹمنٹ از سچ کوویٹ کا ابھی کچھ نہیں ہے وی آر گیویل ایمپیریکل انٹیبیٹکز دے رہے ہیں سیمٹومیٹک دے رہے ہیں پر ٹریٹمنٹ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جب تک ویکسین نہ آئے ہمارے پاس ایک ہی سولیشن ہے ہم آئیسویشن میں رہیں ہم ماسک اور سنیٹائزیشن کا یوز کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو ماسک کو سنیٹائزیشن جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کئی لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں پھر بھی بول رہے ہیں کہ نہیں ہم بچی نہیں پائے کئی ہاتھ دھونے والے ایڈوٹیزمنٹ کر رہے ہیں وہی ہو رہے ہیں جو بول رہے ہیں ماسک لگاؤ وہ خود ہی ہو رہے ہیں تو ایڈوٹیزمنٹ کرنے والے اور جو باتانے والے سیکھ دے رہے ہیں وہ خود ہو رہے ہیں تو جردتہ پھر کیسے اپنے آپ کو سورچک کریں اب ماسک لگانا مطلب صرف ماسک کو ناک پہ لگا لینا ایمپورٹن نہیں ہے ماسک لگانے کا طریقہ اس کو ڈسپورز کتنا کرنا ہے اس کو سٹرلائز کیسے کرنا ہے ایک ہی ماسک کو سنگل یوز کرنا ہے ڈبل لیئرڈ ماسک یوز کرنا ہے ایک جس میں سے کارٹن ہونا ضروری ہے جردتہ تو یہی نہیں جانے کون سا ماسک لگا ہے کوئی کہ N95 سوچے پہ لگانے نہیں N95 ٹھیکنے کے بولے اس میں بالب لگا نہیں بالب نہیں لگا جردتہ بھی کنفیوز ہے کہ بالب والا لگا ہے بینہ بالب والا لگا ہے کون سا والا لگا ہے جس سے روکی ہمیں بیسکلی سمجھنا ہے کہ کورونا ویرس کا جو سائز ہے وہ 65 نینومیٹر سے 125 نینومیٹر ہے اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جیسے N95 میں بھی 300 میکرو میٹر کا اس کا پور ہوتا ہے ہم اگر کسی بھی طریقے سے ڈبل لیئرڈ ماسک لگائیں اور اس کو پرپر ڈسپوز کریں اور بیچ میں نہ چھوئے انفیکشن کیسے بھی کروس نہ کریں ایک بار اپر سرفیس آف ماسک آ گیا تو اس کو دوبارہ انورڈ کر کے نہ لگائیں ہم پرپر سیارلائزیشن کریں آٹوکلیوینگ کریں یہ پریکہ ہو سکتا ہے دوسری بات ہم یہی نہ سوچیں ہم نے سفر میں تو ماسک لگا لیا روم میں جا کے ہٹا دیا انفیکشن کہیں بھی ہو سکتا ہے آپ کو ماسک لگا کر ہی رکھنا ہے بلکل ڈکٹر ایک سبال اور تھا جس طریقے سے یہ میرے مند میں بھی تھا آپ نے ماسک لگا لیا ماسک لگانے کے بعد پورا صدیر آپ کا بال سے لے کے آپ کا پورا اوپن ہے اس کے بعد آپ گھر جاتے کیا کپڑے وہ باہری آپ کو رکھنے یہ جا کے تران تو نہانا ہے کیونکہ بائرس تو کہیں بھی آپ کی باڈی پر اسٹیبل کر سکتا پھر اس کے بعد آپ کے سکتا سانس سے جب آپ سوتے پر بیڈے پر لگ جائے وہ سانس میں چلا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے ابھی ہمارے پاس دو ہی میزاریک تو سوڈیوم ہائپوکلوریڈ 1% solution آپ جب بھی دھار جائیں اپنے کپڑے پورے ریموو کریے اس کو سوڈیوم ہائپوکلوریڈ میں یا واشی سوڈا میں اس کو ڈپ کر کے رکھیے پندرہ میٹ اس کو واش کریے پوپرلی خود نہائیے with the appropriate soap soap سارے ہیوسفل ہیں soap سے نہائیے پورا جب پھلین ہو جائے تب اپنے روم میں آئیے کوشش کریے آپ اگر باہر ورکنگ ہیں تو پوری فیملی سے تھوڑا سا ڈسٹنس بنا کے رکھیں گھر پہ بھی مانس لگا سکتے ہیں کوئی پولو اگنوتری سار ہمارے دیش میں جہاں انسان کھانا کھانے سے پہلو ہاں دونے میں دو باہ سنکوچ کرتا ہے یا دھونک نہیں دھونک نہیں دھونک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اتنا کچھ کر پائے گا انسان کیا شاید یہی ڈیزن ہے مجھے لگتا ہے کہ چنتائیں شریف پڑھ رہی ہیں کیونکہ سانکھیا بہت جیادا ہے اپنے چھنے چوبیس گھنٹے میں جتنے مریج پورے دیش میں ہوئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کچھ سوچناؤں میں کہ وہ پورے وشو میں سب سے زیادہ ہے تو وشو میں ہم سب سے زیادہ ہیں تو یہ چنتہ کا وشاہ ہے دیکھئے ڈاک ساب سے میں پوری طرح ساہمت ہوں لیکن لکڈاون کا کوئی حل نہیں ہے لکڈاون اس کا کوئی حل نہیں ہے ٹک ہے لکڈاون میں سکھایا گیا بتایا گیا کہ آپ کو گھر پہ رہنا ہے آپ کو فیزیکل دسٹنسنگ رکھنا ہے میں میں سوچل دسٹنسنگ نہیں کہتا میں فیزیکل دسٹنسنگ کی بات کرتا ہوں فیزیکل دسٹنسنگ ایک سے دیڑھ میٹر کا آپ کو رکھنا ہے مسک لگا کے رکھنا ہے سانیٹائیزیشن آپ کو ہن سانیٹائیزیشن بہت جروری ہے یا واشنگ بہت جروری ہے یہ تین چار میسیجرز آپ کے پاس پہنج گئے مطلب جنتہ کے پاس پہنج گئے کہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے رہنا ہے بہت جرورت نہیں ہے تو گھر سے بہار نہیں نکلنا ہے لیکن جاگروکتا کی کمی اور ہم بھارتیوں کی بہت جیادہ گھر میں رہنے رہا نہیں جاتا اور بہار اس طرح انلوک ہوتے ہی اس طرح ٹوٹ پڑے باجاروں میں بھی بہت جیادہ بھیر سارکوں پہ بہت جیادہ بھیر ٹرافک بہت جیادہ ویسی کا سری جیسے کورونا نہیں تھا تب تھا اس طرح کا اب چنتے اور بھی جیادہ تب بڑھ گئی جب پاور کاریڈور میں جو ہے کورونا پہنچ گیا مدھ پیش کے راجبھول میں پہنچ گیا مدھ پیش کے چیف منیسٹر ہاؤسے پہنچ گیا چھتیزگر کے راجبھول میں پہنچ گیا چھتیزگر کے سی ام ہاؤس میں پہنچ گیا تو جب پاور کاریڈور میں پہنچ گیا اور دیش کا گرہ منتری اس سے اچھوٹا نہیں رہا اور یہ ساری چیزیں یہاں تک کی ایک منتری کی مرتبی ہو گئی تو چنتائیں اس لیے بڑھ رہی ہیں لیکن یہ چنتا کیا کردے سے کام نہیں چلے گا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جاگلو کھونا پڑے گا جنتا کو جاگلو کھونا پڑے گا یہ ساری جو تین چار چیزیں جو ساودھانیاں جو بلتنی ہیں بہت جاڑا ساودھانیاں بلتنے کی بیجورت نہیں ہے تین چار ساودھانیاں بلتنی ہیں وہ ساودھانیاں بلت کر کے آپ اپنے آپ کو سرکچت رکھ سکتے ہیں اور جو ڈاک ساب نے بتایا وہ بھی ایک بات ہے ایک جانکاری میں ڈاک ساب سے چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی زیادت ہو تو آج کچھ پلیٹ فورم پر یہ سنائی دیا کہ جو آپ کا کورونا تیسٹ ہوتا ہے اس میں ایک کوئی چیز ہوتی ہے سیٹی وہ سیٹی یعنی 24 ہے 24 سے زیادہ ہے تب تو آپ کو بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیٹی کیا ہے یہ دوک ساب بتائیں گے اور 24 سے کم سیٹی یہ دیا ہے تو آپ زیادہ خطرناک زون میں ہیں ایسا بتایا جاتا ہے تو اب یہ کٹ آف پوائنٹ جو ہے وہ سیٹی 24 کو مانا جا رہا ہے کہ 24 سے زیادہ ہے تو آپ سرکچت ہیں اور سیٹی 24 سے کم ہے تو آپ سرکچت بہت زیادہ ہے آپ کو زیادہ کیا ہوسپیٹل میں کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جنتا کو پتا ہونا چاہیے محلوم ہونا چاہیے اور اویرنیس جو ہے وہی اس کا ایک سب سے بہترین علاج ہے سورین بلکل جانے گے اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے لیکن سورین جس طریقے سے جو بیاپک انتظامات کیا جا رہے ہیں سٹیڈیم میں بتا جا رہے ہیں سٹیڈیم میں ہوسپیٹل بن رہے ہیں کم لکشڑ بالے کم لکشڑ نہیں دکھنے والے کچھ ہوسپیٹل تو کیا یہ واقعی کارگر ثابت ہوں گے یا ایسی ایک ایسی محیم ہے جس کے بعد وہاں سے بھی لوگ بھاگنے لگ جائیں گے جیسے کہ اسپتالوں میں بھاگنے لگ رہے ہیں وہاں سے اور حالات ایسے کورنٹی سینٹر کے ساتھ بچھو نکل رہے ہیں سٹیڈیم میں بھاگنے لگ رہے ہیں اور جو اچھا سے اچھا کیا جاتا ہے وہ کرنے کا پریاد کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ ابھی مانی پترگار مہود ہے جنہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں لوگوں کو سہیوک دینا پڑے گا لوگوں کو سمجھنا پڑے گا جو باتیں کہیں جاتے ہیں اُس کو ماننا پڑے گا اگر ان سال چیزوں کو نہیں کریں گے تو اسی ان تمتے کا سمجھان کیسے ہو سکتا ہے سرکار کی ایک سیما ہے ڈاکٹروں کی ایک سنکھیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تمام ڈاکٹر جو رہے ہیں سنکرمیت ہو رہے ہیں تمام وہاں ہارسپٹل میں کام کرنے والے لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں ان کو سوہم کو قورنٹائن میں جانا پڑ رہا ہے ان کو آئیسولیتن میں جانا پڑ رہا ہے اب تو بہت سارے لوگوں کو آئیسولیتن کے لیے بھی بیوستہ کی جاری ہے اور طرح طرح کی جیسی جیسی سمجھے آتی جائیں گے ان کو سمجھان پر جونڈا جائے گا اتنا نشب ہے کہ سرکار اپنے طرف سے کسی پریاست کو کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں نہ کمی کرے گی کہا جا رہا ہے کہ سختی اتنی کر دی ہے اب آپ لوگوں نہیں کی پرشاستان نہیں کی اب وہاں پہ آلاتی ہوگے کہ لوگوں انہیں علاج نہیں مل پا رہے ہیں وہ ہسپٹل سے بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں سر بودے میں کیا سمجھا سامنے کہیں ایک آتھ جگہ ایسی کوئی بات آئی ہوگی تو الگ بات ہے ورنہ اس طرح کی بات نہیں ہے تمام جو مریض ہیں ان کو جانکاری مل رہی ہے تب ہی تو آپ کے پاس سوچنائیں آ رہے ہیں کہ اتنے لوگ سندرمیت ہوئے ان کو آواشتتانوں ساتھ ہاسپٹل بھیجا جا رہا ہے جن کو ہوم آئیسولیسن کرنا ہوم آئیسولیسن کیا جا رہا ہے اور تمام سبھی جیلوں میں اس کا ہاسپٹل میں ساری بیوستہ کی جا چکی ہے اور بیوستہ میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے ایسی جانکاری نہیں ملی ہے بھوزن بھوزن کا سوال ہے سویان فارک منترے نے بھوزن چکھ کے دیکھا ہے اور سرکار پوری طرف سے چود دورست ہے اور اپنے طرف سے بیوستہ کو ٹھیک کرنے کے پریاست میں لگی ہوئی ہے سندرانی جی بیپکشک میں بیٹھے تو کیا ہر مددہ کو مددہ بانائیں گے کہ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوستہیں سب چاک چوبان میں مریض بڑھ رہے ہیں تو جانتا کی دکت ہے جانتا بالن نہیں کر رہی یہ پرپر طریقے سے جو بھی جانتا کو رونا مریض کو ہسپٹل میں لے جائے نہیں جا رہا ہے وہ پون کر کر کے پریشان ہوتے ہیں مریض کی ہم پوزیٹیو ہو گئے ہیں آپ ہمیں ایڈویٹ کریں لیکن کو ایڈویٹ کرنے کو دیار نہیں ایسے بہت سارے ہوتا رہے ہیں یہ کاس نہیں ہے سوڑیٹ کرمان جی میں سوائم کچھ لوگوں سے میری بہت گنا دیجی گنا دیجی میں گنا دیجی میں گنا دیجی میں گنا دیجی چلیں میرے ساتھ مانا میں ملوانے کو تیار ہوں بیچارے چوہی چوہی بنسل تک ان کو ایڈویٹ نہیں کیا کہ آپ ہوتا رہے ہیں ایسے بہت سارے ہوتا رہے ہیں اور اسٹیڈیو میں جو نوستہ کی گئی ہے دیپسگی وہاں پہ باترو ملی لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں پہ ملوانے کو چیار ہوں بیچارے چوہی چوہیس گھنٹے تک ان کو ایڈویٹ نہیں کیا گیا آسپیٹل میں ایسے بہت سارے ادارن ہیں اور اسٹیڈیو میں جو نوستہ کی گئی ہے دیپسگی وہاں پہ باترو ملی لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں پہ کئی لوگ جا کے کئی لوگ جا کے بیرگاؤں اسپتال وہ بیرگاؤں اسپتال جا کے ایڈمیٹ ہوئے بات میں انہوں نے اپنے بیوستہ پہ جا کے ایڈمیٹ ہوئے وہاں سے چھوڑ کے چلے کے جا کے بیرگاؤں اسپتال ملی سننے میں تو ہے اس میں بڑا انٹرٹینمنٹ کے لیے بیوستہ کی گئی ہیں بڑا ساتھ سترا محول بنایا گیا ہے جس طریقے سے وہاں پہ بیوستہوں کی خبریں آئیں کہ وہ اسپتال جسٹیڈی میں بنایا گیا وہ بڑا شانتار بنایا گیا دیپک جی اتھنے سارے سنکرمی ساتھ سترا ہے انٹرٹینمنٹ کی کوئی بیوستہ نہیں ہے وہاں پہ اور بہت کم سیمت پیسے میں ان کو اداز وہاں پہ مل رہا ہے ساتھ سترا بوجن ساتھ سترا ایک اسپتال مل رہا ہوا ہے لوگوں کو اسی لئے اسٹیڈیم میں بہت سارے لوگ چھوڑ کے وہاں گئے میری نگاہ میں کم تے کم پرسوں کی ستتی تک پچاس ایسے مریضے جو اسٹیڈیم چھوڑ کے وہاں چلے گئے لیکن یہ تو ماننے کے نا کہ وہاں پہ اگر آنکڑے سامنے زیادہ آرہے تین لاکھ تین لاکھ میں سے اوپر کی ٹیسٹنگ نے ہوئی ہے سندران جی جی ٹیسٹنگ میں بھی چھوڑ رہا ستا رہے ہیں آپ کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں سندرانی جی کسے یہ پوچھئے کہ بھارت میں جو ٹیسٹنگ کا حسط ہے اور چھتیو رہا کا حسط ہے بھارت جو پیٹ تپانے کی بات نہیں سندھانے جی یہ مہار آسطر میں جی 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 آپ ایک جمہ دار دیکھتی ہیں جن کا ہم کہ انہیں نہیں کرائی کیا انہیں لے کے کیوں نہیں گئے انہیں اپنے کیوں نہیں کرائی کسی نے امکار کیا کیا آپ ہم مدد کریں کیوں نہیں آتے ہم نے بہت سارے جو پہ انہیں کسی نے انکار کیا کسی کی جان میں انکار کیا کیا اس طرح کی بات کریں اس طرح کی بات کریں نیتی بائدہ اٹھانے کا پریاست مت کیجئے میں آپ تو نیویزن کرتا ہوں یہ سنکت کا سمعہ ہے یہ ہندوستان سنکت میں بھارت سنکت میں پرکردک آپ جہاں مدد کر سکتے وہاں مدد کیجئے جن مریضوں گئی اٹمی سن کرائیے جہاں بیوستان میں سن کیجئے سو سو سمن کو جان کاری دیجئے آپ ملائک رہے ہیں آپ جانے مانے جن پتنی دی ہیں آپ اپ سمجھوں میں آج بھاجت پکردک پرس پتنی اٹھانا چیئے آج ہم کو اس سمجھا کو مل جن کر اس کا تم دان کرنے کی آگے آنے کیا سکتا ہے یہ میرا نویزہ نہیں آپ بھائی آپ کو آپ بچانا ہے آپ کو ماس بھی لگانا ہے آپ کو دوسروں کی مدد کرتے کرتے یہ تو ابھی ستھی ہے کہ جو ایئر ایئر ہوت سلوگ کہتے نا دوسروں کی ساہتہ کرنے پہلے خود کی ساہتہ کیجئے پہلے آپ خود کی ساہتہ کیجئے سویرم سرکشت ہوئی اس کے آباد جتنے لوگوں کو بچایا جا سکتے جتنے لوگوں کو وضف کی جا سکتے سویرانی مہد پہلے مہد سمشت پہلے تو سمشت نو دوسروں کام سار حاصے س erle سندانی جی آپ آن این دیکھ سمشت سد لیکن اور راج دانی میں سو سے زیادہ پرتی دن راج دانی میں سو سے زیادہ سنکھیا میں کبھی آئی ہے لاک ڈاؤن ہونے کے بعد اور آپ کا آتی آلوچنا سرما کے کار ہم پوری بیروسکتی کریں گے سراج جو سکتا ہے کہ کچھ آنکھڑوں میں کمی آئی ہو بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ لاک ڈاؤن لیکن لیکن حل نہیں ہے وہاں کی جنتہ کھائے گی کیا بیپاری چلائیں گے کیا یہ سوال نہیں کہ لوگ ڈاؤن سے آنکھڑیں کم ہو رہے تو لوگ ڈاؤن جاری رکھا جائے دیپاک جی اس کے سبتچے یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کے لئے بھی سیسک کی لوگ ہیں اور پورے بیشو کی جو پیوستہ ہے جیس طرح کے لوگ اس کو نپٹنے کوشش کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا دھیان کر کے وہ سجھاؤ دیتے ہیں اس کو انروپ کر سکتے ہیں ہم لوگ تو راج نیسی کی لوگ ہیں ہم لوگ کوئی ڈاکٹر باستر تو ہے نہیں سرکار تو آپ کی چلا رہے ہیں نہیں ڈاکٹر کے سجھاؤں سے سرکار چل رہی ہے اس معاملے میں تو ڈاکٹروں کی بات مانی جائے گی اس معاملے میں بیگیانکوں کی بات مانی جائے گی اس معاملے میں پرساسن کی بات مانی جائے گی اور ان کے سب کے سلاح سے سرکار چل رہی ہے اور کل ملا کے ایک بات سمجھیں گے یہ بات تو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ چھتیز رڑ کے ایک بھی آدمی کے مرتی ہو جائے اس بات کو یہ بات ہمارے لئے بہت تکلیب دے ہیں سرکار کے لئے تکلیب دے ہیں ہر کسی کے پران بچانے کے ہر کسی کو سرکشت رکھنے کے لیے چھتیز رڑ کو سرکشت رکھنے کے لیے چھتیز رڑ سرطار کوئی کوئی کور کا سر نہیں رکھ رہی ہے اس بات کا میں وشوات دلانا چاہتا ہوں چلیئے وقت وشوات سرنجی آپ کو دلانا ہی پڑھے گا مجھے بھی اور جنتہ کو بھی کیونکہ آپ ہی کے پریاست سے ان کی جان بچ سکتی ہو اور آپ ہی کے پریاست سے آپ لوگ سرکشت رہ سکتے ہیں انیتہ حالات اور زیادہ بے کابو نہ ہو اس لئے یہ کہنا کہ ابھی آنکڑے کم ہو رہے ہیں یا پھر پہلے جتنے نہیں ہیں یہ تلنا کرنے کی بجاہ یہ کہا جائے اتنے کیسے ہو گا ہے پہلے سے اس پر بھی بچار کیا جائے چلیئے بہت بہت سکتی آپ کا سرنجی اور سیلچن سمدنان جی جننے کے لئے نوزکار 36 سرکار جس طریقے سے کورونا کو ہرانے میں جتی ہے جس طریقے سے ہمارے کورونا یودہ یعنی کا اسپطال میں تینات ڈاکٹر اور میڈیکل اسٹار دندات ایک کی ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں قریب 7000 مریض ٹھیک ہو کر بھی گھر جات ہوگے ہیں اس لئے یہ کہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ سرکار کی پلانی کارکر نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ستی اور بھی بھائیویت ہو سکتی تھی اگر پلانی کو اچھے سے ایسکیوٹ کیا جاتا دھراتل پر اتنی ہی سنجیدگی سے اتارا جاتا اور آم جنتہ بھی سرکار کے ندیشوں کا پالن گمبھیرتہ سے کر دی تو حالات اتنے بے کامو نہیں ہوتے چلیے چھتیس گل کے بعد اب بات کرتے ہیں مدد پتیش کو یہاں پر